بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جانشینوں میں سے رضیہ سلطانہ کو اہم مقام حاصل ہے التتمش کی وفات بارہ سو چھتیس میں ہوئی جب وہ خوکنوں کے خلاف مہم کے دوران بیمار ہو کر ڈلی واپس آتا ہے اور چھبیس اپریل سن بارہ سو چھتیس کو اس کا انتقال ہوا اسی تناظر میں مختلف جو اس کے عمرات ہیں ان عمرانیں بقیدہ طور پر سلطان کی وفات کے بعد حالانکہ سلطان نے رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹوں سے زیادہ اہل ہے مگر اس دور کے تقاضوں کے مطابق عورت کی حکمرانی کو نجیز تصور کرتے ہوئے جو عمرات ہیں ان عمرانیں میں مائی سن بارہ سو چھتیس کے اندر رکن الدین فیروز شاہ کو بقیدہ طور پر سلطنت دہلی کے وہاں وہ پر تخت نشین کیا اور وہ حکمران بن گئے مگر رکن الدین فیروز جو تھا وہ کسی بھی لحاظ سے ایک صاحب بصیرت حکمران نہیں تھا عائش و عشرت کے زندگی میں مبتلاہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا زیادہ تر امور سلطنت جو تھے وہ اس نے اپنی والدہ جو تھی ان کی شاہ ترخان ان کے حوالے کر دیئے جو کہ ایک ترک کنیز تھی مگر اس دوران وہ تمام اختیارات اور سیاہ سفید کی مالک بن گئی اور انہوں نے شہزادہ قطب الدین کو جو کہ بادشاہ کا حریف تھا اس کو قتل کرا دیا اور رضیہ کے قتل کے متعلق معاملات دیکھنے لگیں انتظام کرنے لگیں مگر اس اس تناظر کے اندر جو عمراء سلطنت تھے وہ ملکہ کے خلاف ہو گئے جن میں اس کا چھوٹا بھائی غیاس الدین جو کہ حاکمِ اواتا ملک عزیز الدین محمد سلار حاکمِ بدایوں ملک علاؤ الدین شیر خان اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی عمراء جن میں عزیز الدین والی ملتان اور سیف الدین جو ہے وہ موش حامل تھے والی قوچی تو ان لوگ انہیں بقیدہ محاذ بنا کر بادشاہ سینیم اٹھنے کا فیصلہ کیا تو شہنشاہ اور ملکہ ترکان جو تھے وہ ان کو ان کو آخرکار فور کشی کرتے ہوئے سرکشی کے دوران گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اس تناظر میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ قید ہو گئے تو التتمش کے مساہبین نے رضیہ کو فقیدہ طور پر حکمران بنانے کا فیصلہ کر لیا واضح رہے جیسے میں نے کہا کہ التتمش نے کہا تھا کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ عیش و عشرت کے رسیہ ہیں اور ان میں کوئی بھی امور سلطنت کی اہلیت نہیں رکھتا ہاں میری موت کے بعد یہ حقیقت واضح ہے کہ ہو جائے گی کہ میری اولاد میں رضیہ سلطانہ جو ہے وہو حکمان بننے کی اہل ہے اور منصب جہانبانی کے لیے میری اولاد میں رضیہ سلطانہ سے زیادہ موتبر کوئی نہیں تو آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ رضیہ سلطانہ کے حوالے سے ہے رضیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی خاتون بادشاہ اور حکمران تھیں جو تخت پہ بیٹھیں اور ایک مختصر وقت کے اندر اس نے نہ صرف ایک بڑا نام کمایا بلکہ امور سلطنت کو بہتر بننے کی بنانے کی اس نے ہر ممکن کوشش کی اور اس کے دوران اسے قیت رہا کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران نے جب رکن الدین فروز شاہ کو برطرف کر دیا اور اس کی برطرفی کے بعد سلطان کی جو وسیعت تھی کہ رضیہ ان سے بہتر حکمران ثابت ہوگی تو رضیہ کو بقیدہ طور پہ بارہ سو چالیہ چھتیس کے اندر کے آخر میں رضیہ کو جو ہے وہ سلطنت دہلی کے تخت پہ بٹھایا گیا اب التتمش کی اولاد میں چونکہ جانشینی کے اعتبار سے کوئی خاص موضوع نہیں تھا تو اس لیے جو رضیہ تھی وہ اس وقت گوالیار کے اندر موجود تھی چونکہ گوالیار سے واپسی پر اس نے جو ہے باقیدہ طور پہ اس کی تخت نشینی ہوئی اسی طور تاج الملوک محمود دبیر السلطنت جو تھے ان کو حکم دیا گیا کہ رضیہ بیگم کو میرا ولی احد جو ہے وہ لکھ دو یہ وسیعت چونکہ التتمش کی تھی تو یہ وسیعت منگوائی کی اور یہ دیکھنے کے بعد باقیدہ باقیدہ طور پہ رضیہ کو عمران جن میں خاص طور پہ حتیٰ کہ کچھ لوگ طرف دار بھی نہیں تھے جیسے ملک اللہ الدین شیر خانی ملک شیف الدین کرخی اور عز الدین انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ رضیہ کو خلیف اپنا بادشاہ نہ بنایا جائے اور یہ سارے جو تھے وہ اپنا جو وزیر تھے جنہیدی کی سرپرستی میں انہوں نے علم بغاوت بلان کیا مگر کچھ اور لوگ جو تھے جیسے ملک نصیر الدین والی عوض اور کئی دوسرے جو تھے وہ رضیہ کی حمایت میں جو ہے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے ان لوگوں کو قابو کرتے ہوئے رضیہ کی حکومت جو ہے وہ قیم کر دی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عباد کے اندر وزیر جنہیدی جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا ملک سیف الدین جو ہے اپنے بھائی فخر الدین کے ساتھ عرفتار ہو کے قتل ہوگا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤ الدین جو ہے وہ بھی مارا گیا باب اپنا ڈلی کے قریب اور قبیر خان ناظر میں لاہور جو تھا اس نے اطاعت قبول کر لیا اور کئی دوسرے لوگ بھی مطی ہو گئے اسی طرح میں رضیہ نے سلطنت کا جو نظم و نصب تھا اسے بحال کرنے پہ توجہ دی اور بڑی حد تک اس نے یہ چیزیں جو تھیں وہ ان کو بہتر کیا خواجہ عبدال سمد جو غزنوی اور جو نظام الملک جو نائب تھا وہ وزیر مقرر ہوئے ملک سیف الدین نائب کو اور اس کے ساتھ کئی اور لوگ تھے جنہیں اس نے مختلف جگہوں پہ تائنات کرتے ہوئے والی بنائے کمانڈر بنائے اور یوں سلطنت کو احسط احکام بخشا اسی طرح کئی اور علاقے جیسے لکنوٹی سے لے کر دیبل تک تمام اطراف میں رضیہ کی جو ہے وہ اطاعت کر لی گئے اور اس نے بہادری کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اسی طرح ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ رضیہ جو تھی اس نے اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح ریاست کے اندر متعارف کرانا شروع کیا مردانہ لباس پہننا شروع دیا پردہ جو تھا وہ اس نے ترک کر دیا اور دروار منعقد کرتی اسی طرح اس کی بڑی خوبی جو تھی کہ اس نے نہ صرف ایک خاتون ہونے کے باوجود ایک روب و دب دب قیم کیا بہت سارے لوگ جو تھے وہ قدامت پسندی کی بنیاد پہ رضیہ کے سخت خلاف بھی تھے مگر اس نے یہ ساری چیزیں جاری رکھیں اور التتمش کی وسیعت کے مطابق اور جو ایک خاص غلاموں کی جماعت تھی ان کے اندر بھی جو چہلگانی غلام قیلات تھے ان میں بھی لوگوں کی خواہش تھی کہ اقتدار ان کے حصے میں آئے تو رضیہ کے جو پردق تھا وہ اس کا مزاق اڑھانے لگے اور اس کے اوپر تانو تشنی اور تنقید کا جو ہے پہلو انہوں نے خوب اچھالا اسی طرح جو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات کی بنیاد پہ بہت سار لوگ اس کی مخالفت کرنا لگے کائی لوگوں کو اس نے حالنکہ مرات اور خلطیں عطا کے گوہ نر بنائے لیکن بارہ سو مطالیش میں ہم اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اسی طرح بیٹھنڈا کے گورنر جو تھے حاکم ملک الکونیہ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کیا اور اس کے خلاف بقیدہ مہم جوئی کا سرسلہ شروع کر دیا تو یہ سرسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ رضیہ کی جگہہ بہرام کو کچھ وقت کے لیے حکومت ملی اور رضیہ کو ملک الکونیہ کے خلاف جنگ کے دوران شکست ہوئی تو اسے گرفتار کر قید کر دیا گیا لیکن پھر اسی ترہا جب بہرام اور دیگر لوگوں کی جو ساش تھی اثرات بڑھتے چلے گئے تو ملک الکونیہ اسے ایک خاص علاقے تک محدود کر دیا گیا تھا اس نے بھی سیاسی مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیہ سے ہاتھ ملا اور یوں رضیہ اور ملک الکونیہ نے آپس میں شادی کر لی اکتوبر انیس سو انتالیس کے واقعہ ہے اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ معیز دین بحرام جو تھا وہ اس وقت دلی کے تخت پہ موجود تھا تو اس کی سرکوبی کے لیے یہ دونوں جو تھے یہ آگے بڑھ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کوئی خطرخہ کامیابی حاصل نہ کر سکے کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان دونوں کی حالت خاص طور پر رضیہ کی جو حالت تھی وہ انتہائی خستہ تھی وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا جو رضیہ کی سوتیلی ماں تھی جس کے متعلق میں نے پہلے تذکر کیا کہ اسے قید کروا دیا گیا تھا کہ شاہ ترکان ملکہ جو تھیں وہ جب اس کو رہائی میری تو اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اس نے رضیہ کے قتل کا فیصلہ کیا